جی ایس ہربل، ہلسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پورو پیسہ کمائیں علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہایت تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں چوکو اسٹار، آلہ کالٹی کے عمدہ لذیز چاکلٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع چوکو اسٹار اورنگ آباد، مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے حاضرین اکرام مدرسہ زنورین کا یہ جلسہ آج یہاں منقید کیا گیا اثر کے بعد سے آپ باخایدہ بچوں کے پروگرام سمات فرما رہے ہیں الحمدللہ ابھی دیگر علماء کرام بھی ہمارے یہاں پہنچنے والے ہیں میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل علم، علم والے اور بغیر علم والے یہ یقصہ نہیں ہوتے قرآن مجید کی دیگر آیات کو ہم دیکھیں تو اس میں علم سیکھنے سے متعلق بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے بلکہ پہلی آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ کم از کم ہم دروش شریف پڑھیں کیا پڑھیں؟ دروش شریف پڑھیں، کنجوسی نہ کریں پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ علم سے متعلق ہے اور علم کی بڑی اہمیت ہے حدیث میں کئی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے اور آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں تو اس دور میں بغیر علم کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں علم اس لیے حاصل نہ کیا جائے کہ اس کے ذریعے سرویس ملے نوکلی ملے بلکہ علم انسان کی تیسری آنکھ ہے اور اللہ رب العالمین کا فضل کرم ہے کہ اس کہے گزر زمانے میں اس نے اہل ایمان کو اس بات کی توفیق بخشی کہ وہ آج بھی بڑے ہونے کے بعد بھی علم حاصل کر رہے ہیں دعوت کا ایک کام چڑھ رہا ہے وہ تفصیل آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے دعوت کے کام میں باقاعدہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا جا رہا ہے نمازیں اور دیگر مسائل ان کو بتایا جا رہے ہیں قرآن شریف پڑھوایا جا رہا ہے احادیث سکھائی جا رہی ہے اور ننہ نونحال معصوم بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ ابتداء سے ہمارے محلوں میں ہمارے اکابر علماء کرام نے اللہ رب العالمین ان کی خبروں کو نور سے منور فرمائے انہوں نے مکاتب کا ایک جال بچھایا ہے پورے ملک میں مکاتب ہر مقام پر آپ کو ملیں گے اور مکاتب سے پڑھنے کے بعد بچے پھر ہمارے ایسے مدارس میں آتے ہیں جہاں پر دارو لخامہ ہوتا ہے تعم قیام ہوتا ہے اور وہاں پر ان کو ایڈوکیٹ کیا جاتا ہے تعلیم دی جاتی ہے تعلیم کے سیکھنے کی احادیث میں بھی بڑی اہمیت آئی ہے تعلیم حاصل کرنا چاہیے اثری علوم میں بھی ہمارے بچے پیچھے نہ رہیں وہ ڈاکٹر بنے انجینئر بنے لیکچرار بنے پروفیسر بنے بڑے آگے سے جتنا آگے علم حاصل کر سکتے ہیں کریں لیکن دینی علوم تو سیکھنا بلکل فرض ہے وہ تو سیکھنا ہی چاہیے اس کے ذریعے سے ہم اپنے پیدا کرنے والے کو پہشانیں گے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہشانیں گے آپ کی تعلیمات کو معلوم کریں گے آپ کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور آپ کی سنتوں پر عمل کروانے کے لیے دیگر بندگانِ خدا تک آپ کا پیغام پہنچائیں گے یہ تو ہمارے لیے بالکل فرض ہے علم سے دور بھاگنا نہیں چاہیے جو لوگ علم سے دور بھاگتے ہیں علم نہیں سیکھتے ہیں ان کی عمر چلی جاتی ہے بہت سارے لوگ ملتے ہیں ہم بھی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور سامنے بھی بہت سارے ایسے طلبہ ہیں بہت سارے ایسے علماء اور حفاظ ہیں جنہوں نے دینی مدرسوں میں علم حاصل کیا ہمارے زمانے میں ہمارے ساتھ میں کچھ ہوا کرتے تھے لیکن آج صورتحال ایسی ہے کہ چونکہ انہوں نے اس کی اہمیت کو نہیں پہچانا ان کے ماباپ نے بھی توجہ نہیں دی خود ان کا اپنا بھی شرارت کا ایک معاملہ رہا تو آج ان کے چہروں پر داڑیاں تو بہت دور ہیں ان کے سروں پر ٹوپیاں تک نہیں ہیں اور جن لوگوں نے اس کی خدر کی ماباپ نے توجہ دلائی علم سیکھا اللہ رب العالمین نے ان کو نوازا اور یہ علم کی برکت ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہم لوگوں کو بٹھایا ہم کسی ممبر کے سوار ہوئے کسی اسٹیج کے سوار ہوئے علم کی برکت ہے شاعر کہتا ہے اے دوست آ گیا ہے وہ زمانہ بہت خریب اے دوست آ گیا ہے وہ زمانہ بہت خریب جس میں بغیر علم کے جینا محال ہے جو بھاگتے ہیں علم سے ان کا یہ حال ہے سر پر ہے ٹوکرا تو بھگل میں کھدال ہے گر علم سیکھ لوگے تو عزت کریں گے لوگ تجھ کو حقیر جانے کس کی مجال ہے علم ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور آج اس دنیا میں جتنے مذاہب کے دعوے دار ہیں جتنے لوگ اپنے اپنے مذاہب کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان میں سے معلوم کیجئے کہ کتنے ایسے ہیں جو اس علم کے اس کی کتاب کے حافظ ملیں گے آپ کو نہیں ملیں گے آپ کو بلکہ وہ اس کے چند شلوک بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں اللہ رب العالمین کا بڑا فضل احسان ہے کہ بے شمار خرانِ مجید کے حفاظِ کرام وہ کتابِ الٰہی جس کو ربِ کائنات نے بہت ہی پلیننگ کے ساتھ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیس پاروں کی شکل میں نازل فرمایا اس میں میں سمجھتا ہوں پانسو چالیس رکو ہوں گے اور ایک سو چودر صورتیں ہیں اس کے حافظ بے شمار ملیں گے بے شمار علماء کرام محدثین اور مفتیان کرام الحمدللہ اس ملت کے اندر موجود ہیں آج بظاہر تھوڑی بہت ناکامی ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے ناکامی ہمارے حصے میں آ رہی ہے پریشانیاں ہمارے اکاؤن میں آ رہی ہے حالات کا شکار ہم ہو رہے ہیں آزمائش کی بھٹی میں ہم تپ رہے ہیں لیکن اس میں سچی بات یہ ہے کہ اس میں ہمارا بھی کچھ کنٹیپیوشن ہے ہم نے بھی خدا کے سامنے اپنے رب کے سامنے جیسا جھکنا چاہیے تھا اس میں ڈنڈی مار دی ہے ابھی رمضان کا مہینہ گزرا آپ کے علاقے میں بھی آپ جائزہ لیجئے رمضان کے مبارک مہینے میں مساجد میں جگہ نہیں ملتی تھی اگر ذریع تاخیر ہو جائے تو مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی پانچوں نمازوں کی صورتحال گئی ہوئی لیکن یہاں دس دن میں ختم ہوتا تھا جہاں چھ دن میں ختم ہوتا تھا جہاں بیس دن میں ختم ہوا جہاں ستائیس دن میں ختم ہوا اس کے بعد اہل ایمان نے سمجھا کہ الحمدللہ ہم نے تو بہت بڑا تیر مار دیا اب نماز گیارہ مہینے ہمارے لیے ہم سے جو ہے بلکل ساکت ہو گئی اب ہم کو ضرورت نہیں ہے مساجد بلکل ویران ہو گئی ہیں مساجد خالی پڑی ہیں میرے بھائیوں جو مشق ہم کو رمضان میں رب کائنات کرواتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے فضائل بتائے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے روزوں کی اہمیت دن میں بھوکا رہنا عبادت کرنا تو وہ اس نیت سے بندہ اپنا رمضان گزارے کہ اللہ رب العالمین اس ایک مہینے کی جو میری اپنی پابندی ہے روزوں کے اعتبار سے روزوں میں میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ میری تکبیر اولہ فوت نہ ہو میری کوئی نماز جان بجھ کر نہ چھوٹے مجھ سے میں جھوٹ نہ بولوں جھوٹ کے خریب نہ جاؤں کسی کو دھوکہ نہیں دوں کسی کی غیبت نہیں کروں کسی کا مال نہیں دباؤں کسی کو ستاؤں نہیں کسی کو پریشان نہیں کروں غلط طریقے سے نہ کماؤں نہ غلط جگہ پر خرچ کروں یہ پوری کوشش ہوتی ہے اور اس سے بچتے ہوئے بندہ جب کوئی بات بگڑتی ہے تو سامنے والے کہتا ہے کہ بھئی میں روزے سے ہوں وہ اس کا جواب گالی کا یا برائی کا برائی سے جواب نہیں دیتا بلکہ میں روزے سے ہوں یہ بول کر کے چھوڑ جاتا ہے تو الحمدللہ یہ تو ہمارا بہت بڑا امر ہے اللہ رب العالمین ہماری اس عمل کو قبول فرمائے لیکن دعا فرمائیے اور کوشش کیجئے کہ اللہ رب العالمین جو محنت اور جو مشقت ہم نے رمضان میں کی ہے اپنی مرضی کے خلاف سب کام کیا ہے بے وقت اٹھنا بے وقت کھانا دن تمام نہ چاہتے ہوئے بھوکا رہنا یہ کس کے لئے تھا ایک اللہ کی رضا کے لئے اللہ رب العالمین سے دعا کریے کہ اللہ جس طریقے سے رمضان کی ہماری عبادت گزری ہے اور ہم نے رمضان میں جو بھی لنگلی لولی عبادت کی ہے اے اللہ تو اس کو قبول و منظور فرمالے اور آئندہ ہمیں گیارہ مہینے اسی ترتیب کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ ایک پر ایک آپ کو فری ملے گا ایک پر دو فری ملے گا کہ بھئی آپ نے رمضان کے روزے رکھے اب آپ کو پورا سال ڈسکاؤنٹ دے دیا گیا جو برائی رمضان میں بری تھی جھوٹ بولنا دھوکہ دینا وہی سال کے دیگر مہینوں کے اندر ہے جو نماز کا چھوڑنا رمضان میں گناہ کا کام تھا وہ دیگر مہینوں کے اندر بھی ہے تو ہمیں تھوڑا اس بات کا جائزہ لینا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے اس عبادت کی خبولیت کے لیے اس عبادت کی خبولیت کے لیے دعا کے اندر باقیدہ مسروب رہنا چاہیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ بے شمار افواز کرام علماء کرام اور مفتیان کرام الحمدللہ ہمارے اس دین اسلام کے اندر موجود ہیں اور جب تک یہ موجود رہیں گے حالات کیسے بھی آئیں ہم کو کسی حالات کا نہ کوئی ڈر نہ خوف پہلے تھا نہ آج ہے اور نہ کل رہے گا انشاءاللہ ہم تو یہ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا جو ہوگا اللہ کی جانب سے ہوگا جیسے حالات آئیں گے انشاءاللہ ہم اس کو فیس کرنے کے لئے تیار ہیں اگر ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمابرداری میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کر کے اس پر عمل کر رہے ہیں اس پیغام کو اللہ کے دیگر بندوں تک ہم پہنچا رہے ہیں اور اس راہ میں کوئی حالات آ رہے ہیں پریشانی آ رہی ہیں مسیبتیں آ رہی ہیں تو میں خوش ہوں میرا رب اگر خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں مجھے فکر کی اور غم کی اور ڈر کی اور خوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر میرا رب اس میں خوش رکھتا ہے تو میں ہوں یہ حالات اور یہ پریشانیاں یہ مسیبت اور یہ تختہ مشک بنا رہنا بہت لمبی عمر میرے دوستوں بزرگوں اس کی نہیں ہے سارے واقعات صحابہ کرام کے الحمدللہ ہمارے سامنے موجود ہے اللہ رب العالمین نے بھی موقع محل کی مناسبت سے وہ احباب وہ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکے اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہے تھے جب حالات آتے تھے پریشانیاں آتی تھی تو اللہ رب العالمین ان کی دہارت بناتا تھا آج وہ ہمارے پاس وہ قرآن موجود ہے مگر ہم کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم نے سورہ انکبوت نہیں پڑی حلیف العامیم احسیب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وہم لایب تنون کیا ہم نے یہ نہیں پڑا احسیب تم انما خلق ناگو مسوان نکو میرین لا ترجون ام حسیب تم ان تدخلو الگنہ ولما یاتکم مسلو اللذین خلاؤ من قبلكم مسلتم الباسا والزراء وزلدلو حتی يقول الرسول واللذین آمنو ماہو متا نصر اللہ ساری آیت میرے دوستوں اور بزرگوں قرآن مجید کے اندر موجود ہے مگر ہمارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ الحمدللہ قرآن مجید ہمارے یہاں پر موجود ہے مگر بغرض برکت برکت کے لئے برکتاً قرآن مجید کو گھر میں لا کے رکھا جاتا ہے اور اس کو جزدان میں جو کپڑوں میں لپیٹا جاتا تھا اب تو باقیدہ بکسیں نکل گئے ہیں بکسوں کے اندر بند کر دیا جاتا کہ بھئی تیری کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں پر رہے برکت کے لئے نیا گھر بنا ہے نئی دکان بنی ہے برکت کے لئے رہے پڑھنے کی کوئی ضرورت پڑھنا ہے ہمارے لئے آیا ہے ہمارے لئے نازل ہوا ہے پڑھنا ہم کو ہے اس کی آیات میں غور کرنا ہے اس کی تعلیمات کو معلوم کرنا ہے اگر اس کی تعلیمات سے ہم فیضیاب ہوتے رہے تو ہم اپنے بچوں کو بھی اس تعلیم کو سکھانے کے لئے اس تعلیم کو ان کے اندر منتقل کرنے کے لئے باقیدہ جدوجیت کرتے رہیں گے الحمدللہ آج کے ان حالات میں بے شمار مدارس پورے ملک کے اندر موجود ہیں مکاتب کی کوئی گھنتی نہیں ہے اور ہمارے علماء کرام اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جگہ جگہ مسجد مسجد قریہ قریہ بستی بستی مکاتب جو ہے قائم کیے جائیں مدارس کا خیام عمل کے اندر آئے اور ہمارے بچے اس سے باقیدہ دینی علوم کو حاصل کریں میرے دوستوں جب تک یہ طاقت ہمارے پاس رہے گی کوئی قوم ہم کو پسپا نہیں کر سکتی ہے آج حالات ہمارے سامنے ہیں مسئیبتیں آ رہی ہیں پریشانیہ ہمارا پیچھا چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں دشمنان اسلام بھی اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ہم ہیں کہ بجائے اللہ کے خرید معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو بھول کر کے بس ارے پاپ یہ اب آیا اب کیسا ہوگا اب یہ حالات آئے ارے پاپ اب کیسا ہوگا ارے اللہ الحمدللہ انہا لیلہ و انہا لیلاجون اللہ اکبر یہ سارے جملے میرے بھائیوں دوستوں ہماری زندگیوں سے نکل رہے ہیں یہ دعوت کا ایک کام چل رہا ہے اللہ کے کچھ بندے دیوانا وار اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں اور رات دن ان کی کوشش یہ ہے کہ اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک منتقل کر دیا جائے اور مدارس کے ذریعے جو ہمارے علماء کرام خدمات انجام دے رہے ہیں یہ کوئی معمولی خدمت نہیں ہے یہ بہت بڑی خدمت ہے اور ہمارے بچے جو وہاں پر جا کر کے علم حاصل کر رہے ہیں میرے دوستو آگے ذمہ داری ان کی ہے ان کے نازو کاندوں پر وہ ذمہ داری آنے والی ہے اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا سبق پھر پڑ سبق پھر پڑ دیانت کا صداقت کا سجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تُس سے کام دنیا کی امامت کا یہ نونحال اور یہ معصوم بچے آج جس پر ہمارے علمائے کرام مفتیان کرام اور حفاظ کرام مقادب کے اندر اور مدارس کے اندر محنت کر رہے ہیں ان کو اس بات کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ ہمارے پیارے بچوں کل یہ نازوک ذمہ داری تمہارے اوپر آنے والی ہے تم کو عوام میں پھیلنا ہے اللہ کے بندوں کے درمیان جانا ہے بستی بستی جانا ہے گاؤں گاؤں جانا ہے ایک ایک کچھے بکے مکان تک پہنچنا ہے اور اللہ کے اس دین کو اللہ کے اس دین کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک باخیدہ پہنچانا ہے یہی کام مکمل طور پر حضرات انبیاء علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ نے کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا اکابر علماء نے کیا اور آج کی اس دین کی ان علوم کی اہمیت کو سمجھا وہ باخیدہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں مدارش کو نقصان پہنچا رہے ہیں مساجد کو نقصان پہنچا جا رہا ہے الحمد اللہ الحمد اللہ رب العالمین وبہی نستعین الہ یوم الدین جو حضرات پنڈال کے باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش تشریف لائے مہمانان اعزام بہت جلد پنڈال میں تشریف لانے والے ہیں ہمارے روبرو حاضر ہوں گے اور حضرت مولانا مبتح احسان صاحب جو آج کے خصوصی مہمان ہے اور جن کو سننے کے لئے ہم سب یہاں تشریف لائے ہیں ان قریب وہ بھی ہمارے درمیان تشریف لائیں گے وہ بھی یہاں پر اور انگباز شہر کے اندر دوبن سے تشریف لائے چکے ہیں ان قریب وہ ہمارے درمیان حاضر ہوں گے اس سے پہلے کہ حضرت کی بات آگے بڑھے اور میں کچھ مہمانان اعزام اور خصوصاً ہمارے دولئی کے علمائی کرام ان سے عدباً غزارش کرتا ہو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے مولانا لیاقت صاحب مولانا مقیم صاحب مفتی مقیم صاحب اسی طرح سے حافظ مقبول صاحب اور ہمارے ذمہ داروں میں سے جناب حاجی جابین خان صاحب ان لوگوں سے غزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اس کے علاوہ دیگر علمائی کرام ان سے بھی میں غزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائے حافظ محمد صاحب تو بھائیو دوستو اور بزرگو یہ حالات تو چل رہے ہیں اس کی روشنی میں ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ بہت لمبی عمر لے کر کہ ہم دنیا میں نہیں آئے ہیں بڑی مختصر زندگی رب کائنات نے ہم کو انعیت فرمائی ہے اس دینی علوم کو سیکھیں اور اپنے بچیوں اور بچوں کو دینی علوم سکھوائیں بچیوں کی بھی دینی اعتبار سے تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے آج ہمارے مسلم معاشرے میں ارتداد کی ایک لہر شلی ہے کچھ تو اس میں سچائی ہے اور کچھ اس میں بیکار کی باتیں ہیں بہت ساری باتیں جو واتس اپ اور شوشل میڈیا پر آتی ہے یہ کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوتی ہے کچھ خرابیاں ہمارے اندر ہے ہماری بچیوں کے اندر ہے لیکن ساری باتیں اس میں اس کی سچ نہیں ہوتی ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی نگرانی کریں بچوں بچیوں کی بھی نگرانی کریں ہماری بچی کب گھر سے جا رہی ہے کہ جا رہی ہے کس سے مل رہی ہے کس سے بات ہو رہی ہے واپس کب آ رہی ہے بچوں کی بچوں نگرانی کریں کہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے کب جا رہا ہے کس سے مل رہا ہے اس کی سوسائٹی کون تھی ہے اور واپس کب آ رہا ہے اور دس گیارہ گیارہ بچ جائیں تو اپنے بچوں کو کہیے آپ کہ اللہ کے بندے اللہ رب العالمین کا حسان ہے کہ اس نے ہم کو ذاتی مکان دیا ہے تمہارا اپنا ذاتی مکان ہے تاریخ بدلنے سے پہلے اپنے مکان میں تشریف لے آئیے بچوں کو بھی ہدایت کیجئے ان کے نگرانی بھی ہماری اپنی ذمہ داری ہے آج شوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری برائیاں پھیلائی جا رہی ہیں لیکن یہ سچی بات ہے کہ بچیوں کی تربیت نہ ہونے کی بنیاد پر اس میں دو تین خرابیاں ہیں اس کے کچھ ذمہ دار ہم بھی ہیں معاشرہ بھی ذمہ دار ہے ایک چیز تو یہ کہ شوشل میڈیا پر جو چیز چل رہی ہے اب تو صورتحال ایسی ہو گئی ہے میں اکثر کہتا ہوں لوگ تحقیق نہیں کرتے پہلے ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ نیکی کر دریہ میں ڈال نیکی کر بولیے نا دریہ میں ڈال اور اب معاملہ ایسا ہے کہ کوئی کر واتشاپ پہ دار کوئی چیز آ رہی ہے بس فاروارڈ 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 اتنا زیادہ فاروارڈ ہو رہا ہے وہ کہ اس سے بجائے برائی کم ہونے کے برائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے میرے بھائیوں تھوڑا سا مغوش کے نا خون لیں اپنی بچیوں پر خاص طور پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے آج پورے پلاننگ کے ساتھ مسلم بچیوں کو ورغلانی کی ایک وبا عام ہو رہی ہے ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اس سلسلے میں بہت مہت ہیں اور جہاں تک یہ معاملہ ہے ارتداد کا جو لڑکیاں کنورٹ ہو رہی ہیں تو اس کے کچھ ہم بھی ذمہ دار ہیں لڑکے والے جب لڑکی تلاش کرنے جاتے ہیں تو یہ سچی بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو خوبصورت لڑکی چاہیے اور بر سرے روزگار لڑکی چاہیے لڑکی والوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اتنی بارکی کے اندر جاتے ہیں کہ لڑکا بلکل اس کے لیول کا ہونا اگر وہ ڈاکٹر ہے تو وہ ڈاکٹر ہونا یہ پروفیسر ہے تو وہ پروفیسر ہونا یہ میار کے اندر میں خود میری اپنی تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ جو لڑکیوں کا تصویر ہم نے رشتے والوں کے ساتھ بیس پچیس سال پہلے دیکھے تھے آج یہ تصویر ان کے پاس موجود ہے ہم بلے بھئی کیا بچی کا ہماری بیٹی کا کچھ ہوا نہیں کیا نہیں بلے ان کے میار کا لڑکا نہیں ملا بچی بڑی ہو گئی بہت زیادہ ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ایک لڑکے والی خاتون ہم لوگ رشتے پیامات کا سلسلہ چلا رہے تھے اپنے مدرسے سے ایک بچی آئی اور انگاباد شہر کی اس نے کہا کہ ہم لڑکی چاہیے اتنی پڑی ہو فلان 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 نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ کچھ تصویر نے اس کو بتائی گئی اور اس کے بعد اس نے کہا نہیں بولے اس کا تو پیشانی چھوٹی دکھ رہی اس کا تو کان ایسا ہے اس کے کان پر دوپٹ آئے فلان دکھائے سب کام کرتا بچہ سرویس پر بولے اچھا کیا سرویس کرتا سرویس پر بچہ سرویس کرتا بچہ سرویس کرتا بچہ سرویس کرتا تو گاڑیاں بھرے جاتی نا اورنگ بات پونہ پونہ وہ گاڑیاں بھرتا بلے وہ سرویس کرتا بلے آپ کی عمر کتنی ہے بلے 49 وہاں سیدھے عزت سے نکال جائیں دھکے مار کے نکال دوں گا بھائے خود کا پتہ نہیں ہے بچی کا میار انہیں دیکھو انہیں ذہن کہاں گیا اور یہ عام طور پر ہوتا ابھی کئی ایسے میرے تجربے کے میرے اپنے سامنے کے ایسے معاملات ہیں کہ بھئے ہم شرح سے سادھی شادی کرنا چاہتے ہیں ہم کو کچھ نہیں چاہیے لیکن بعد میں کیا گل کھلائے انہوں نے یہ ہمارے سامنے ابھی تازہ ایک دو تین سال کے واقعات ایسے میں آپ کو دسیوں واقعات بتا سکتا ہوں تو یہ ہماری بھی خرابی ہے لڑکے والوں کی ذمہ داری ہے یہ دیکھئے آپ جس لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہیں وہ کسی کی بہن اور بیٹی ہے اگر میری اپنی بہن اور میری اپنی بیٹی ویسی خوبصورت نہ ہو اور لڑکا یہی مطالبہ کرے تو بتائیے اس کی دل پر کیا گزرے گا لڑکے والے بھی بہت زیادہ پنچائت میں نہ جائیں اور لڑکی والے بھی بہت زیادہ نہ جائیں لڑکا غریب شریف ہے عزت سے کما کھا رہا ہے کوئی غلط لئین میں نہیں ہے لڑکی خاندانی ہے عزت والا گھرانہ ہے اور گھر کے سارے کام کاس سے واقف ہے شریف ہے اس کے مواب بھی اچھے ہیں پہلی فرصت میں ان کو بیاء کر کے اپنی سسرال پہنچا دینا چاہیے پہلی فرصت میں ہر مواب کا یہ کام ہے ہر ایک کا اپنا جوڑا بلکل لکھا ہوا ہے لیکن اس میں کوشش ہم کو کرنا پڑے گی اگر بہت زیادہ تفصیل میں گئے تو پھر معاملات ایسی بگھرتے رہیں گے اور اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر آئے گی اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں تو میں آپ سے ارض کر رہا تھا کہ الحمدللہ مکاتب کا اور مداریس کا ایک جال پورے ملک میں ہمارے علماء کرام نے پھیلا دیا ہے اور اسی سلطلے کے ایک کڑی آپ کے اپنے علاقہ مسجد بلال کا یہ مدرسہ جو الحمدللہ یہاں پر جاری اور ساری ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں آپ جتنا تعاون کر سکتے ہیں مالی اعتبار سے وہ بھی کرئے اور بچوں کو پہنچانے کے اعتبار سے جو تعاون کر سکتے ہیں آپ اس سلطلے میں مدرسے والوں کو تعاون کرئے مولمین کا خیال رکھئے اور اس بات کی کوشش کیجئے کہ ہمارے محلے سے ہمارے اطراف سے ہماری اشتداری سے ہمارے جو جان پہشان والے لوگ ہیں وہاں کے بچے اگر موجود ہیں تو ان کو ان کے خریب کے مدارس میں پہنچانے کی ہم کوشش کریں بہت مختصر زندگی ہم لے کر کے یہاں پر آئے ہیں کسی نے بھی آب حیات نہیں پیا ہے میرے بھائیو یہ زندگی ہماری دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے زندگی کے ایام کم ہوتے جا رہے ہیں اور موت سے ہم خریب ہوتے جا رہے ہیں بہت لمبی عمر لے کر ہم دنیا میں نہیں آئے ہیں بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری زندگی اتنی ہے کہ ہر ایک کی ازان ہو چکی ہے اور اخامت بھی ہو گئی ہے کیا ہوا ازان ہو چکی ہے اور اخامت بھی ہوئی ہے اب صرف امام صاحب نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر بول کے نیت باندھا ہے بس یہ اتنی زندگی ہے ہماری فجر کا اتنا ٹائم ہماری زندگی کا نہیں ہے زہر کا وقت بھی نہیں ہے مغرب کی نماز میں جتنا سمجھے ازان اور جماعت کے درمیان ہوتا ہے بس اتنی مختصر زندگی اللہ رب العالمین نے ہم کو ہنایت فرمائی ہے اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی کئی آیتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کل حشر کے میدان میں پوچھے گا بندوں سے تو بعض بندے یہ کہیں گے کہ اللہ میں چند منٹ یا چند ساتھ دنیا میں رہا ہوں گا اور اس کے بعد میں تیرے پاس واپس آ گیا اتنی مختصر زندگی ہے اس میں علم حاصل کرنا ہے بچوں کو علم حاصل کروانا ہے بچیوں کو علم حاصل کروانا ہے خود مسجد کے خریب ہونا ہے اللہ کے دین کو سیکھنا ہے اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اور اللہ کے بندوں تک بغیر کم زیادہ کیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کم زیادہ کیے اس دین اسلام کو دین کی حیشت سے ہم تک پہنچانے کا ایک راستہ بنوایا ہے ہم بھی بغیر کم زیادہ کیے اللہ کے دیگر بندوں تک اس دین اسلام کو پہنچانے کا فریضہ انجام دیں اگر اس طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے تو الحمدللہ یہ رب چاہی زندگی کی اور اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہم کو ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا اور اگر اس سے ہٹ کر ہم زندگی گزر رہے ہیں تو پھر حالات دیکھ لیجئے یہ نہیں اس سے برے بھی حالات آ سکتے ہیں یہ چند باتیں ہی اس وقت میرے ذہن میں تھی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھنے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والے ہر شر سے ہر فتنے سے اور انگباز شہر دیولائی شہر ہمارا اپنا مہراشت پورا ملک بلکہ پورے اہل ایمان جہاں دنیا کے گوشے گوشے میں رہتے ہیں اللہ رب العالمین بزرگوں کی نوجوانوں کی بہنوں کی بیٹیوں کی اور بچوں کی آنے والے ہر شر سے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے آمین وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تحفظ فین کا کاروان روا دعوان تحفظ فین کا کاروان روا دعوان علماء کا ساتھ لو آؤ سب کے سب یہاں